فلم ابھی نیتہ سوسان سنگھ راجپوت کی موت کو ایک سال پورے ہو گئے لیکن سوسان سنگھ راجپوت سے جھڑے ڈرکس کے معاملوں میں کاروائی کا سلسلہ بدستور جاری ہے وہی مومبائی پولیس کی انٹی نارکوٹک سل کے ادھکاریوں نے مومبائی کے کالوہ دوی علاقے میں چھاپے ماری کی پرکریہ کو انجام دے کر بڑے پیمانے پر ڈرکس کی تذکری کا پردہ فاس کیا ہے پولیس نے یہاں ایک کلو ستائیس گرام ہیروین ڈرکس کے ساتھ ایک ڈرکس پینڈلر کو گرفتار کیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ فلم ابھی نیتہ سوسان سنگھ راجپوت سے جھڑے ڈرکس معاملے کے بعد لگاتار مومبائی پولیس دوارہ نشے کے ویاپار کرنے والوں پر شکنجہ کسنے کا سلسلہ جاری ہے مومبائی پولیس کی انٹی نارکوٹک سل دوارہ ایک کے بعد ایک نئے ڈرکس کنیکسن کے کھلا سے سامنے آ رہے ہیں اور اس بار پولیس نے ایک مہلہ کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے ایک کلو ستائیس گرام ہیروین ڈرکس برامت کیا گیا ہے جس کی قیمت تین کروڑ آٹھ لاکھ روپے آنکھی جا رہی ہے وہیں اروپی مہلہ کے خلاف پولیس نے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر معاملے کی جانت شروع کر دی ہے گرفتار مہلہ تسکر کا نام سرسوتی پرما نائیڈو بتایا جا رہا ہے جس کے عمرے پچاس سال کے آس پاس ہے وہیں انٹی نارکوٹک سیل دوارہ گرفتار اروپی مہلہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے ماننی نیائے پالکہ نے مہلہ تسکر کو آٹھ جون تک کے لیے انٹی نارکوٹک سیل کی کسٹڈی میں بھیج دیا ہے مہلہ پولیس کی انٹی نارکوٹک سیل کے ورلی ریٹ نے ایک کاریوہی کو انجام دیتے ہوئے ایک مہلہ پیڈلر کو آریس کیا ہے جس کے پاس سے 1kg 27g heroine یا نارکوٹک سیل دوارہ گیا ہے جس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائز تین کروڑ کے آس پاس ہے یہ مہلہ ساؤتھ مومبئی ایریا کی ایک بڑی سپلایر ہے ایسا پیشن انیویسٹیگیشن میں سامنے آ رہا ہے جس کے بیک ورلنک اور پاورلنک کے بارے میں انیویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں انیویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے